ویلکم بیک دوستو ایٹ مینونز ولوگ میں البینیا ٹور ولوگ نمبر نائن ہے ہمارا ریور سائٹ کومانی لیک ہم لوگ ریور سائٹ کومانی لیک گیسٹ ہاؤز میں پہنچ گئے تھے اور وہاں پہ جا کے تھوڑا ریسٹ کرنے کے بعد میں بچے لوگ نے زد کی تھوڑا سویمین کرنا ہے لیکن اس سے پہلے میں ٹور ولوگ چالو کرنے سے پہلے دکھا دوں یہ ہم لوگ نے روم لیا تھا بچوں کو بنکر بیٹھ تھا اور ہم لوگ اکلے ڈبل بیٹھ اور ممی اور دیپا کا روم دوسرے سائٹ میں تھا جو کی کافی اچھا تھا اور یہاں پہ رہنا مطلب سورگ کی طرح تھا کیا کہوں بہت ہی اچھا تھا دیپا کا اور ممی کا روم ان کو اچھا روم ملا ہوا تھا اور بات روم وغرہ بھی ان کو انسائید میں تھا حالانکہ جسٹ ہم لوگ آئی ہوا تھے اور سیٹ ہوئی رہتے اور میں نے قویق ویڈیو نکالا تو روم کا بات میں بچے لوگ سننے کے لئے مطلب سفی اچھا تھا یا سفی اچھا تھا سفی اچھا تھا ف �ان 자�ام سا سفی اچھا تھا کا نسا ہیتے لی Standing سا سفی اچھا تھا ایسا ہمارا اکام یہ ہے یہ زیادہ ہے مجھے ہمارا بچے ایسا ہمارا کھوٹی نبائے ساکار اٹھم دفون ہے اس توٹی نبائے کھوٹی نبائے عائل اس پانی پانی ہمارا دوودیے ہم ایک راہی کھوڈا ہے اس سے پوچھے سکتے ہیں تب ہی سکتے ہیں ہمیں اس سے پوچھے کشی پوچھے ایک کشی پوچھے جو کشی پوچھے جو 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے کنشی مجھے 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 ملتای ہے جب آپ ڈرین نہیں ابتاً ملتای نہیں آپ 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 ملتا ملتای 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 سچ میں کہوں تو مجھے نہیں لگا تھا کہ اس برف کے پانی میں جو کی بہت ہی تھنڈا ہے اس میں آرین کشی دیر پائیں گے کیونکہ ہم ہی پیار نہیں رکھ پا رہے تھے اتنا تھنڈا تھا لیکن یہ لوگ نے کافی دیر اس میں سویمنگ کی سویمنگ کے بعد میں انہوں نے تھوڑے تھوڑے کیا ایک گھنٹہ کیاکنگ لیا تھا جو کی وہیں سے پانچ یورو میں تھا تو کافی انجوائی کیا دونوں نے بھی اپنی طرح میں اور ان کو کوب پسند بھی آ رہا تھا سویمنگ کرتے ہوئے بھی اور کیاکنگ کرتے ہوئے بھی تو کیاکنگ وغیرہ کرنے کے بعد میں ایلونگ نکلے اوپر تھوڑے دیر سنڈ رائے اپنے ودن کو رائے کر لیا اور پھر باجو میں ہی ایک ہنگنگ بریج تھا اس کی طرف ہم لوگ نے بولا چلو جا کے دیکھتے ہیں بہتر ہے موبائل تو میرے جیب میں دیتے ہیں اور نائے میں نے یہاں نیچے دیکھ کے ہاں 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 آیاں آیاں آہاں آیاں نہیں تو عدد بچوں کی سویمنگ اور کیاکنگ کے بعد میں ساروں نے لنچ کیا اور پھر ہم لوگ گئے شالہ ریوز اور وہاں پہ انہوں نے زیپ لائنر ٹرائے کیا جو کی دس یورو کا تھا کافی اچھا تھا آجیں جا رہا ہے زیپ لائنر پر کشی گئی اس کو رکنے کے لئے دا ہے مجھے رید دیرن مجھے 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 موسیقی 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 بھی نہیں ہے آزادی میں ہے یہ کمان لیک میں شالہ ریوز کر کے بیش ٹریک بنایا ہے پاٹی دیکھ تب جیسا یہ اچھا ہے بس یہاں پہ بہت جگہ سے آ رہے ہیں کیونکہ ونٹر ہے ان کا تو انٹر میں لگ بہت انجوائے سوری سمر ہے ان کا سمر میں بہت انجوائے کرتے ہیں ونٹر میں تو یہ لیکھ فروزن رہتا ہے تو کچھ اٹلٹی نہیں ہوتی سمر میں تو بس ان کا پیگ سیزن ہے جیسے منالی میں ہمارے ہوتا ہے یہاں سے نو جم کر کے لکھا تھا لیکن پھر بھی لوگ جم کر دیں خوانی بھرپیلہ ہے بہت ہی میں نے پیہ رکھا تھا قدم رکھا تھا بس توبہ کر لیا بھئی نہیں ہوگا اتنا تھنڈا ہے ایک دو تین گھنٹہ شالہ ریورس میں بتانے کے بعد میں ہم لوگ واپس ریورس سائیڈ میں آ گئے تھے ہمارے گیسٹ ہاؤز میں اور دیپا نہیں گئی تھی کیونکہ آفیس کا کام تھا اور اسی میں بھی جیس تھی تو میں اوپر سے ویڈیو نکال رہا تھا دیپا کا کیا کر رہی ہے آفیس کا کام شالہ ریورس سے آنے کے بعد میں ہم لوگ ریسٹ کرنے گئے روم میں اور ساڑھے آٹھ بجے پھر ہم لوگ نیچے اترے ہیں ڈینر کرنے کے لیے ڈینر وینر کرنے کے بعد میں ہم لوگ نے تھوڑا ٹائم سپین کیا وہیں ٹیک پہ جو کی کافی اچھا لگ رہا تھا اور یہاں پہ اندھیرہ ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے جیسے ہی ساڑھے آٹھ ہو گئے اس کے بعد سمجھ لوگ ابھی بھی سورج ڈھل جائے گا کر کے تو کھا کے واقع ہم لوگ وہیں پہ تھے جو کی اچھا بھی لگ رہا تھا کافی سارے جن تھے وہاں پہ کیا ٹھیک نہیں؟ اچھا نالہ نہیں پیپرنے مكتب ہماری ہ construی آج آج آگست دو صبح رہے کے چھے بچ کر چالیس منٹ ہور اٹھ کے بہار کا نظارہ یہ جھیل اگر آپ سن پاؤ تو آپ اس میں باتیں کر رہی ہیں جو جھیل کی آواز ہے کانی کی آواز ہے ایک چھن 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 کر کے ایک عجیب ہے اچھی فیلنگ دے رہی ہے اٹھاؤ تو میری آواز تھوڑی دبی ہوئی ہے تھنڈ کافی ہے یہ ہوتل کہلو یا گیسٹ ہاؤس کہلو اس کا جو سٹے تھا دو روم کا ہم لوگ کو ساتھ سو درام میں پڑ گیا یعنی کہ انگین روپیز پندرہ سے سولہ ہزار روپے میں آ جاتا ہے کوئی بوٹ چل نہیں رہی ہے کچھ نہیں کوئی آجا بھی نہیں ایک دم شانسہ واتا رہن یہاں پہ ان کی حساب کوئی پرمیٹ ہے دیکھ سکت رہا ہے اوون بنا ہوا ہے بریٹ بگر بنانے چاہیے سوٹا سا کچھین ویچن ٹائپ ہے سوک کرنے کے لئے اور یہ میں سوویری کی تازہ ہوا کھاتے بھی باکس اچھانی سے دکھائی دیتے ہیں سی آرہ لوم بڑی 1978 میں یہ کمانی لے کینット تھا آج کل کی جو سٹریس بھری زندگی ہے اس میں ہر انسان چاہتا ہے کچھ شانت پل بتانے کے لیے شانت واتا اور ان کے لیے تو یہ جو جگہ ہے سب سے بیسٹ ہے یہاں کے جو پیڑ پودے پریندے ویبین طرح کے چڑیاں اور چھوٹے چھوٹے جیو ان کی جو آواز ہے جو پانی کا آواز ہے من میں ایک شانتی لے کے آ رہی ہے اور تھوڑی دیر بعد میں ریسٹورنٹ میں بریک فاسٹ چالو ہو گیا اور لوگوں کا آنا بھی لگا رہا جو لوگ دس بجے چکاوٹ کرنے والے تھے وہ جلدی جلدی بریک فاسٹ کر رہے تھے ہم لوگ یوں کی دو وجہ جانے کا تھا تو ہم لوگ نے آرام سے بریک فاسٹ کرنے کا سوچا قریبا ساڑھے آٹھ نو کے درمیان سارے جن آ گئے ناستہ کرنے کے لیے آرین کشی ممی دیپا اور پریتی اور اسی بیچ میں یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا ایک ہرہ کلر کا مراتی میں سڈا کہتے ہیں سندھی میں سانڈا اور کیمین انگلیش میں تو اس کو دیکھ رہا تھا میں دوستو مجھے بتاؤ کتنے لوگوں نے ایسے ہرے کلر کے گرگٹ کو دیکھا ہے کمنٹ باکس میں میرے کل بتاؤ کتنے جنوں نے دیکھا ہے کیونکہ میں تو پہلی بار ایسے ہرے کلر کے گرگٹ کو دیکھ رہا تھا اور اسے میں پورا دیکھنا چاہتا تھا لیکن یہ بھائی صاحب تو نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور تھوڑی دن کے بعد میں یہ اپنی آہ راستے پتلی گلی نکل گئے دیکھا ممی نے دیکھیں دم گریم آرین روم چیک آؤٹ کر کے ہم لوگ نیچے بیٹھے تھے اور دیپا اپنے آفیس کا کام کر رہے تھی اور ہم بس سوچ رہے تھے کہ کبھی دو بجے اور ہماری فیری آ جائے فیری پوائنٹ پر ڈراؤپ کرنے کے لئے اس وقت ہم لوگ سوچ رہے تھے ہم لوگ نے دس بجے ہی چیک آؤٹ کر کے نکل جانا چاہیے تھا تو کم سے کم ہم سٹی میں پہنچ جاتے تھے لیکن کیا کریں سونا بھی تھا آرام سے اٹھنا بھی تھا تو یہ سب تو چلتا رہے گا اور تھوڑ ایسے ہی وقت دوزارنے کے بعد میں تھوڑی ٹائم کے بعد میں ہماری بوٹ آ گئی اور ہم بوٹ میں سوار ہو کے نکل گئے فیری پوائنٹ کی طرف کل کمانی لیک سے کل کمانی لیک سے ہم تین بجے نکلے تھے تو جب بوٹ کا ڈرائیو کر کے میں ان روڈ پہ پہنچے وہ قریباً چار سوچار بجے تھے وہاں سے بیروت کا بیرات کا ڈرائیو ساڑھے چار پانچ گھنٹا تھا لیکن یہاں کے ٹافی کے حساب سے گھنٹے تو لگی گیا تو ایسا بیرات میں پہنچ گئے کل رات میں تو کچھ دیکھنے کا نہیں ملا یہاں پہ پریتی اور یہ تھے پریتی اور میں تھے اور یہاں پہ آریان دیپا اور ممی ہواڑ کفی اچھا یہاں سمیوں سے کچھ دی شائعہیں یہ ایک Pennsylvania سے نظر خוב� gigs آپ کو ایسا کچھ دی کریں آپ کو کفی اورئنچ Charlize ممی کریں لگے ہوئے ہیں بلینڈ گرینڈ کر کے ہوتل باہر ہوگا اس میں ہم لگائے گا اور یہاں سے باہر پڑی یہ پڑیٹ میں کافی ساری ہیں کافی سارے ہیں یہ ہے ایم بینس ان کا بہت اچھا ہے اندر گر کے اندر اور ان کا انٹے کار پوچھیں گے یہ ہم لگ اور یہ میں پہوے رہے شیو جے نہ دو پہ ریڈی پڑی تن پہ کر گئی ہے یہ لیمبو تو نہیں ہے خوشو مجھے اورنجیا موسم بھی لگ رہی ہے بیرات میں بیرات میں بلین گرینڈ میں آکے ہم نے رات کو سٹیک کیا سویریکہ ایسا ہے یہاں سے سویریکہ ایسا ہے نظارہ کمانی کمانی سے ہم لوگ تیرانہ ہوتے ہوئے بیرات آئے کیونکہ ہم کو انڈین فوٹ کھانا تھا جو کہ تیرانہ میں ہی اویلیبل تھا اور یہاں پہ آتے آتے بہت رات ہو گئی تھی یہ بھی بلوک لمبا ہو گیا ہے اگلا بلوک ملتے ہیں بیرات کا سی ٹی ٹور اسے ٹاؤن آف تاؤزن وینڈوز بھی کہا جاتا ہے تو دوستو ملتے ہیں اگلے بلوگ میں تل دین بارے